ایک رسمی سا تعلق ہے میرا سانسوں سے اور مجھے رسم نبھانے سے بڑی الجن ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہی سامین جیوکار آپ لوگوں کی خدمت میں میری یہ درخواست ہے کہ ہم لوگ بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لاتے ہیں تو براہم اربانی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ دکھائیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستور مانو میں مولا سے کا دوستور مانو میں مولا سے کا میاں والی کی مٹی نے بڑے بھادر سپورٹ پیدا کیے جس میں شفاولہ خان روکڑی نے اپنا نمبر بھی بنایا شفاولہ خان روکڑی کی بات کریں تو یہ ایک عرصے سے شگر میں مبتلا تھے اور انسولین پر تھے شفاولہ خان روکڑی کو دل کا عرضہ بھی تھا اور اسی وجہ سے ملتان کا اڈیالوجی سنٹر میں ان کے انگیوگرافی بھی ہوئی شفاولہ خان روکڑی نے پیسہ بھی بہت کمایا عزت بھی بہت کمائی اور مرتبہ بھی بہت کمایا اور اس کو اپنے علاقے کے لیے استعمال بھی کیا شفاولہ خان روکڑی نے اپنے علاقے میں ایک فوق سٹیڈیم بھی بنایا اور شفاولہ خان روکڑی آخر زندگی کی بازی ہار کے 28 اگست 2020 کو جمعے کی شب اسلام آباد میں اپنے گھر میں اللہ کو پیارے ہو گئے کہا جاتا ہے کہ شفاولہ خان روکڑی کا جنازہ میاں والی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا شفاولہ خان روکڑی نے اپنی زندگی کا آغاز محکمہ پولیس میں بھرتی ہو کر کیا شفاولہ خان روکڑی کو بچپن سے ہی گانے کا بہت شوک تھا اور اسی وجہ سے وہ سکول میں لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑا کرتے تھے اور ان کی یہ نظم بہت مقبول تھی مگر شوک کا کوئی مول نہیں 1987 میں شفاولہ خان روکڑی نے محکمہ پنجاب پولیس کو خیر آباد کہہ کر سنگنگ کی دنیا میں قدم بڑھائے اور سرائکی زبان کا پہلا البم 1987 میں ہی ریلیس کر دیا جس نے سرائکی زبان میں ایک نئی عروش پیدا کیا سرائکی زبان کے لوگوں نے اس کو انتہائی پسند کیا اور شفاولہ خان روکڑی بلندیوں پر پہنچ گئے شفاولہ خان روکڑی کے گیتوں کی بات کریں تو ہر گیت تقریباً ملین ویوز کر چکا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنا روکڑی پروڈکشن نام کے ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے شفاولہ خان روکڑی کے مشہور گیت ارمان تے لگدہ ہے کوئی روحی یاد کریسی پردیسی ڈھولا وغیرہ ہیں ہویا زخمی زخمی سینہ میرا ڈوب گیا سفینہ پرسٹے یوکھا جینہ جنجے دل کو روگ لائے نی کھیڑی گلتی ہو یہ ظالم کیوں دور ڈیرے لائے نی شفاولہ خان روکڑی ایک نیجی محفل میں بہٹے ہوئے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ شفاولہ روکڑی اب اپنا استاد کس کو مانتے ہیں شفاولہ روکڑی نے جواب دیا افضل آجد کو میں اپنا استاد مانتا ہوں استاد ماننے کی وجہ یہ کہ شفاولہ خان روکڑی اپنے بہت زیادہ گیتوں میں ان کے گیت بھی گا چکے تھے جب افضل آجد سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہیں نے کہا شفاولہ خان روکڑی مجھے اپنا استاد مانتے ہیں اس سے بڑھ کر میرے لئے کیا بات ہو سکتی ہے شفاولہ خان روکڑی نے سرائکی زبان میں وہ جدت پیدا کی جو شاید آج سے پہلے عطا اللہ خان ایسا خیلوی اور اس کے بعد شفاولہ خان روکڑی کے نصیب میں تھی شفاولہ خان روکڑی کی وجہ سے ہی سرائکی زبان کو ایک نئی پہچان ملی سرائکی زبان کو ایک نئی شناخت مل گئی شفاولہ خان اور شفاولہ خان روکڑی کے گیتوں کی وجہ سے سرائکی زبان بہت مقبول ہو گئی شفاولہ خان روکڑی اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے تھے ان کی اولاد میں عمران خان ان کا ایک بیٹا الطاف خان تاہر خان اور دشان روکڑی ہیں ویسے تو شفاولہ خان روکڑی کے اپنی اولاد سے محبت لا زوال ہے مگر زشان روکڑی سے ان کی کچھ محبت سپیشل تھی اور اسی وجہ سے ان کو میشہ پوری زنگی یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ زشان خان روکڑی کی آواز اتنی اچھی ہے اور ان کی فین فالونگ اس عمر میں اتنی بڑھ گئی ہے کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے یا کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا اسی وجہ سے شفاولہ خان روکڑی اپنے بیٹے زشان روکڑی کو اپنے ساتھ شو میں لے کر آتے تھے تاکہ زشان روکڑی اس دنیا کو پہچان سکیں وہ زشان روکڑی کے لئے بہت دعائیں کرتے تھے اور زشان روکڑی کی بھی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کچھ سپیشلی تھی اور یہی ہمیں ویڈیوز میں بھی شو ہوتا ہے کہ زشان خان روکڑی اپنے والد کی قبر پر کس طرح رو رہے ہیں شفاولہ خان روکڑی ایک ایسی کتاب ہے جن کو پڑھتے پڑھتے شاید کافی ٹائم لگ جائے مگر ہماری اللہ تعالیٰ کی حضور صرف اتنی ہی دعا ہے کہ شفاولہ خان روکڑی جو اپنے علاقے کے لئے جو اپنے غریب لوگوں کے لئے اور جو سریکی زبان بولنے والوں کے لئے کر کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جھر دے اور شفاولہ خان روکڑی کی قبر میں سکون اٹھنڈا کا دعا فرمائے